اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں ایک اور امپورٹن ٹاپک ڈفائن کر رہا ہوں اور وہ ہے ایکسکلیمیشن مارک اس سے پہلے پنکچویشن جس میں فل سٹاپ کومہ کیپٹل لیٹر کوسچن مارک ایکسکلیمیشن مارک سیمی کولن وغیرہ آتے ہیں یہ میں اپنے یوٹیوب چینل سید علی رضا قازمی پر ڈسکرائب کر چکا ہوں اس کی پلی لسٹ میں جائیں اور پنکچویشن کو کلک کریں آپ کے سامنے یہ تمام ٹاپکس آئیں گے یوٹیوب چ جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکسکلیمیشن مارک کہاں پر استعمال ہوتا ہے آج اسی چیز کو ذرا سیکھیں گے ایک تو یہ میں نے ایک لائن میں ڈیفائن کرنے کوشش کیا کہ یہ شو کرتا ہے انگر ہیٹ سرپرائز شوک اور کوئی بھی سٹرونگ فیلنگ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں گے ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ فکرے ہوتے ہیں جو ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ ہم فکرے نہیں بلکہ اپنے موں سے کچھ آوازیں نکالتے ہیں تو جب وہ آواز آپ نکالتے ہیں خوشی میں حیرت میں غصے میں درد میں تو ان تمام آوازوں کو پیپر پر جب لکھا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ایکسکلیمیشن مارک آ جاتا ہے فور اگر آپ کو کوئی چیز ہڈ کر یہ تو آپ کہیں گے اوہ تو یہ جو اوہ کے بعد آپ کو ایکسکلیمیشن مارک ڈالنا ہے یا آپ کسی کو بلاتے ہیں ہیلو کرتے ہیں تو وہ بھی ایک آواز ہے ایک طریقے کہ اگر اور کیا جائے تو وہاں پر آئے گا گریٹنگز جتنی ہیں وہاں پر ایکسکلیمیشن مارک آئ گا یہاں پر اس میں ایک چیز اور ہے کہ کمانڈ کوئی دینی ہے آپ نے جیسے آپ کہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں سٹ ڈاؤن کسی کو آپ نے غصے میں کہا سٹ ڈاؤن وہاں پر ایکسکلیمیشن مارک آئے لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ریز وائس ہم جب اس قسم کے فکریں لکھتے ہیں تو جب بولتے ہیں تو تب تو ہماری وائس انچی ہو جاتی پیپر پر تو ہم آواز کریئٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ جو ایکسکلیمیشن مارک آگے ڈال جاتا ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ سٹ ڈاؤن اگر میں پیپر پر یہ لکھ رہا ہوں اس طریقے سے تو اس کا مطلب ہے جو پڑھنے والا وہ سمجھ جائے کہ میں نے بہت انچی آواز میں یہ فکرہ بولا ہے اس ایکسکلیمیشن مارک کا مطلب وہ آواز ہے جو میں پیپر پر ڈیفائن کر رہا ہوں اویسلی میں آڈیو تو چلا نہیں سکتا تو یہ وائس کی پچھ کو بھی شو کرتا ہے جو ہائٹ پر ہے پھر انٹر جیکشن اور ایکسکلیمیٹری سنڈینسز میں راتا ہے ایکسکلیمیٹری کا یا خوشی کا یا تعریف کرنے کے لیے جیسے what a shot کیا shot ہے اب یہ سوال نہیں ہے میں سوال ہے what is a shot میں یہ نہیں کر رہا what a shot what a beautiful picture it is کیا خوبصورت تصویر ہے تو وہاں پر جب ایکسکلیمیٹری سنڈینسز آئیں گے تو آپ نے اس کے انڈ پر یہ ڈالنا ہے انٹر جیکشنز جیسے ہرہ او آوچ یہ جب آپ نے ان کا اظہار کرنا ہے تو ان کے ساتھ بھی ایکسکلیمیشن مارک آئے گا اس کے علاوہ انفارمال وی آف رائٹنگ ہے اس کو ہرگز اپنے لیٹر ایس اپلیکیشن وغیرہ میں یوز نہ کریں یہ انفارمال ہے لیکن بعض جگہ پر اگر آپ کسی کو کوٹ کر رہے ہیں اور اس کی کوٹ ایسٹیز آپ نے لکھنی ہے تو وہاں پر آپ یہ ڈال سکتے ہیں وہ غلط کنسیڈر نہیں ہوگا پریسی وغیرہ میں کچھ اگزیمپلز میں نے لکھیں جیسے کہ ایک کمانڈ اسٹاپ پیٹ شاڈ اپ کسی کو غصے میں کہیں گے تو یا آواز نکال لیا ہے او اوچ اب درد ہوا ہے حیرت تو ایٹ ہرٹس گریڈنگز ہے ہیلو بائی اللہ حافظ اسلام علیکم وہاں پر بھی ایکسکلیمیشن مارکہ استعمال ہوگا سو ٹاپک تو اس سے زیادہ ایکسیجریٹ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کم سے کم وہ مین پوائنٹ ہے جو اگر کسی سٹوڈنٹ کو آتے ہیں تو اس فر ایس دیر رائٹنگ انگلیش is concern it would add a beneficial effect in دیر رائٹنگ یہ ایک خوبصورت اس میں اضافہ کرتا ہے کم سے کم منیموم ریسورس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ نہیں تو کم سے کم اتنا تو لازمی اس کے بارے میں ج جان لیں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا مجھ سے اگر لائیو ون ٹو ون کلاس لینا چاہ رہے ہیں اون لائن اگر یہ لیکچر اچھا لگا تو آپ کو کلاس بھی اچھی لگیں گے آپ سو فیسز سیکھیں گے فیمیل سٹوڈٹس کے لئے فیمیل ٹیچرز پڑھاتی ہیں اون لائن وٹس اپ یا سکائپ پر کلاس ہوگی ایک ریزنیبل فی پے کر کر آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں اور راول پنڈی اسلامباد کے سٹوڈنٹ پن� ایڈمی ہے شام کے ٹائم وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور مجھے کلاس لے سکتے ہیں تینکیو بیری میک